نہ پانے کی خوشی ہے کچھ، نہ ہی کھونے کا کوئی گم ہے یہ دولت اور شہرت بس زخموں کا کچھ مرہم ہے عجب سکش مکش ہے روز جینے میں مرنے میں مکمل زندگی تو ہے مگر پوری سے کچھ کم ہے یہ ہی حال ہوتا ہے جب سیمن انیلیسز کی ریپورٹ اچھی نہیں آتی ایک انسان کی زندگی میں سب کچھ ہو لیکن اگر سیمن کی ریپورٹ اچھی نہ آئے this is exactly what a man feels therefore today in this video I would like to show you what exactly is a semen report semen report ہوتی کیا ہے and I'll tell you everything about semen analysis scientifically کیونکہ میرے پاس میں اکثر پیشنٹس آتے ہیں اتنی موٹی فائل لے کے اتنی ساری ریپورٹیں ہوتی ہیں سب میں کم ہوتا ہے اور زندگی تو پس پوچھئے مت کیا ہوتی ہے ان کی and this is the reason today I've made this video I'm Dr. Sonil Jindal a reproductive medicine specialist 6500 سے زیادہ بیبیز کو پیدا کر چکا ہوں سب سے زیادہ خوشی مجھے آپ کو بیبی دینے میں آتی ہے like, subscribe عوشہ کیجے I would love it and I'm going to tell you in this video everything about semen analysis پہلی چیز آپ کو بتاؤں گا sperm count کیا ہوتا ہے semen analysis کیا ہوتا ہے seminal qualitative analysis اور SQA کیا ہوتا ہے آپ کا جو ویرے ہوتا ہے اس میں ایک پدارت ہوتا ہے اور اس پدارت کے ساتھ میں ہوتے ہیں sperm شکرانو ہم کو semen میں اس کا پی ایچ دیکھنا ہوتا ہے acid ہے یا alkaline ہے اور ساتھ میں sperm میں number کیا ہے motility کیا ہے viability مطلب زندہ کتنے ہیں اور ان کی بناوٹ کیسی ہے یہ دیکھنی ہوتی ہے اور اس پوری کی پوری چیز کو بولتے ہیں semen analysis when should this be done یہ کب کرنا چاہیے American Association of Clinical Chemistry ایک چیز کہتی ہے کہ یہ دو سے تین مہینے میں دو سیمپل کرنے ہوتے ہیں کم سے کم ان میں دو دن کا gap ہونا چاہیے اور دو سیمپل کی ایوریج لیتے ہیں کیونکہ سیمن کا جو ریپورٹ ہوتا ہے اور جو کاؤنٹ ہوتا ہے ہر دن چینج ہوتا ہے why to undergo سیمن انیلیسس سیمن انیلیسس کیوں کرانا ہے سیمن انیلیسس تب کرانا ہے اگر آپ کے ایک سال تک آپس میں ٹرائے کرنے کے بعد میں بیبی نہیں ہو رہا یا آپ کی ایج 35 کے اوپر ہے اور چھ مہینے آپ کو ٹرائے کرتے ہو چکے ہیں تو آپ کا سیمن انیلیسس کرنا ضروری ہے جس سے ہمیں یہ معلوم چلے کہ آپ کے سیمن کے اندر سپرمز ہیں یا نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ آدمی 50% responsible ہوتا ہے بیبی پیدا کرنے کے لیے اس کی اتھرکت یہ تب کرنا ہوتا ہے جب کسی نے نازبندی کرائی ہو تو اس کے بعد میں کرانا ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ سپرمز پورے روپ سے گائب ہو گئے یا نہیں ہو گئے اب دوسرا question پوچھتے ہیں کی how to prepare for semen analysis دیکھئے semen analysis کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو 3 سے 5 دن کا آپ کو gap چاہیے گا مطلب یہ gap آپ کو سہواز سے بھی اور خود اگر آپ masturbation کر رہے ہیں اس سے بھی لینا پڑے گا کوشش یہ کیجئے کہ کوئی alcohol یا کیفین نہ لی ہوئی ہو کوئی دوائیاں اگر آپ لے رہے ہیں اس time پر جڑی بوٹیاں لے رہے ہیں ayurvedic دوائیاں لے رہے ہیں تو بند کر دیجئے اور ساتھ میں کوئی hormون اگر لے رہے ہیں کوئی injection لے رہے ہیں تو وہ نہیں لیجئے کوشش کیجئے best form of health میں جا کر آپ semen test دیں how is semen sample conducted مطلب آپ کو semen sample دینا کیسے ہے تو semen sample دینے کے لیے سب سے اچھا طریقہ masturbation ہوتا ہے کچھ لوگ masturbation سے اگر نہیں دے پاتے تو پھر ایک special condom ہوتا ہے اس special condom کے ساتھ میں وہ سہواس کر سکتے ہیں کبھی کبھی sample لینے کے لیے اگر نورمل نہیں آتا تو ایک special ejaculator ہوتا ہے اس سے بھی لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کسی کسی میں جس کے اندر پیرلیسس ہوتی ہے اس میں electrical stimulation سے sample لے سکتے ہیں but the ideal sample and the best sample is by masturbation اگلا question ہے کی how to get a good sample تو good sample کے لیے ایک چیز کو سب سے پہلے سمجھئے آپ کو ایک پرپر شانت جگہ میں ہونا ہے mentally stress free رہنا ہے آپ کو penis کو skin پیچھے کر کے پرپرلی clean کرنا ہے clean کرنے کے بعد میں آپ کو container کے اندر sample دینا ہے یہ sample دینے میں آپ کو دو تین چیزیں دھیان میں رکھنی ہے کہ cleanliness سب سے important ہے اور کسی بھی روپ میں آپ کی skin سے یا باہر سے کوئی infection اور sample میں نہیں جانا چاہیے ورنہ testing میں بھی آئے گا where to get tested لوگ نا semen analysis کی report کو بہت ہی ایوہی report مانتے ہیں تو ہوتا کیا کہیں بھی جاتے ہیں اور test کرا لیتے ہیں اور اس report کی basis پہ کہتے ہیں اتنی ساری report لے کے آئے ہیں اور سب آلہ گئے ہیں اس کا reason کیا ہے کہ semen analysis دیکھنے میں تو بڑی آسان report لگتی ہے پر یہ بہت زیادہ محنت سے تیار ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے parameters دیکھنے ہوتے ہیں and WHO standard سے کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے اس میں تو آپ یا تو کسی specialized laboratory پہ جائے ہیں جیسے IVF لیبز ہوتی ہیں یا انڈرالوجی لیبز ہوتی ہیں جن کے لیے سب سے امپورٹن چیز آپ کا semen sample ہے because they are dependent on that report to give you a baby یا کوئی ایسی laboratory جو properly WHO guidelines کے حساب سے یہ ریپورٹنگ کرتی ہے اب question ہے کہ semen analysis میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے semen analysis میں volume volume کا مطلب ویر ہے کتنا تو semen کم سے کم 2ml ہونا چاہیے اگر 2ml کے کم ہے سے کم ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی problem یا تو رکاوٹ چل رہی ہے ejaculatory ducts بند ہیں یا hormone میں کمی ہے اب اس کا number کیا ہونا چاہیے اس کا number over period of time change ہو رہا ہے آج WHO یہ کہتی ہے کہ at least 1ml میں 15 million ہونے چاہیے پر ایسا نہیں ہے کہ اس کے نیچے cut off ہے اس کا مطلب کیول یہ ہے کہ جب WHO نے یہ guideline رکھی تو جن لوگوں کے ایک سال میں بچے ہو پائے اس میں 5th percentile اس level پہ ہے جبکہ 50% لوگوں کے قریب 50 million تھا دوسری چیز آتی ہے کہ motility ہوتی ہے رفتار تو motility ہونی چاہیے قریب قریب total اور progressive قریب 40% اگر اس سے کم رفتار کے sperms ہیں تو اس کا مطلب سیمن سیمپل ڈاؤن ہے اور یہ sperms آگے بڑھ کے انڈے تک نہیں پہنچ پائیں گے motility اس لئے چاہیے کیونکہ یہ sperms اسی طریقے سے جاتے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے مطلب آپ یہ سمجھ لیتے دو کروڑ سپرم میں کرائٹیریہ کے حساب سے کم سے کم چار پرسنٹ sperms کی بناوٹ پر ہونی چاہیے پھر ایک چیز ہوتی ہے pH pH ہمیں بتاتی ہے کہ یہ acidic ہے یا alkaline ہے تو 7.2 سے 7.8 کے آس پاس ہونا چاہیے اگر یہ acidic alkaline ہوتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ریلیز ہوتا ہے لیکن باہر جاتے ہی یہ جم جاتا ہے اور یہ جگہ آڑا سیمن ہوتا ہے یہ بلکل ترل ہو جانا چاہیے اور اس کا ٹائم ہے ہاف نار سو لکویفیکشن is شوڑ بی ہاف نار اگر لکویفائی نہیں ہوتا تو بیبی پیدا کرنے میں دکت ہوتی ہے تو نارملی ان سب پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایک پیرامیٹر دیکھتے ہیں وائٹیلیٹی وائٹیلیٹی مطلب زندہ کتنے ہے تو وائٹیلیٹی کریے فیفٹی ایٹ پرسنٹ ہو سکتی ہے مطلب سمجھ یہ کوئی سپر موو نہیں کر رہا موٹیلیٹی نہیں ہے بہت انیلیسیس میں دیکھنے ہوتے ہیں what does an abnormal test mean اگر test نہیں ٹھیک آتا تو اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سمجھ ہے ان انفیکشن ہو سکتا ہے ہرمونل پرابلم ہو سکتی ہے رکاوٹ ہو سکتی ہے جنیٹک پرابلم ہو سکتی ہے اور ڈائیبیٹیز کی وجہ آداد ان کی ہوتی ہے جن میں کوئی کارن نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں idiopathic تو یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے جس وجہ سے آپ کو بیوی نہیں ہو رہا تو abnormal کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس پہ ایک اور ویڈیو ہے جو آپ دیکھ گا کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر hormones آپ کے کم ہوں تو وہ دینے سے sperm بڑھ سکتے ہیں کینطو اگر آپ hormones آپ کے normal ہیں تو کوئی بھی دوا دینے سے sperm نور ملی نہیں بڑھیں گے دوسرا ہم کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جنیٹک ٹیسٹ اگر سپرم بہت کم ہیں تو ہم کو جنیٹک ٹیسٹ کر کے یہ دیکھ نہ ہوتا ہے کہ کوئی جنیٹک کارن تو نہیں ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے دینے فرگمنٹیشن ٹیسٹ جس پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ اس کے بعد دیکھئے گا یہ فنکشنیلیٹی بتاتی ہے سپرم کے نمبر سے ہمیں یہ معلوم نہیں چلتا کہ ان میں سے کتنے سپرمز کامیاب رہیں گے بیوی پیدا کرنے کے لیے اور اس لیے ہم کرتے ہیں ڈی ای 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 فرگمنٹیشن ٹیسٹ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کتنے سپرمز کا ڈی ای ای اچھا ہے ایک سپیشل ٹیسٹ ہے آر او ایس ٹیسٹ جس سے ریڈاکس پٹینشل سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اوکسیڈیشن سے مطلب اس انوائرمنٹ سے ڈیمیج تو نہیں ہو رہا تو یہ سب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اینڈ میں آپ کو ایک بہت انٹریسٹنگ چیز بتاؤں گا دیکھئے میرے پاس میں روٹین بہت لوگ آتے ہیں سیمن کے ٹیسٹ کے ساتھ پر میں سب سے ایک چیز کہتا ہوں کہ اس ایک ٹیسٹ سے ہمیں یہ معلوم چل جاتا ہے کہ بیبی پیدا کرنے کیلئے کرنا کیا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے آگے بڑھنے کے لئے اگر سو لوگوں کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے تو 50% آدمی ریسپونسبل ہوتا ہے اور یہ آدمی کا پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے پہلا ٹیسٹ صرف ٹھیک ہونا ضروری اس لئے نہیں ہے کی لیب میں کیا ہو رہا ہے آپ کو بھی ٹھیک سے دینا ہے کمفرٹیبلی دینا ہے اچھے انوائرمنٹ میں دینا ہے ساف ستری طریقے سے دینا ہے پر جگہ دینا ہے یہ ویڈیو بہت ضروری تھی اور ہر پیشنٹ جو انیلیسیس دینے آرہا ہے اسے ہمیشہ بتانا ہوتا ہے کیسے دینا ہے I have love to make this video please like and subscribe in case you have any other questions you can ask on the موسیقی موسیقی